چوبیس اکتوبر انیس سو باون کو پیدا ہوئے انیس سو اناسی میں سیاست کا آغاز کیا اور کانسلر منتقب ہوئے انیس سو پچاسی میں پہلی مرتبہ قومی اسیمبلی کے رکن بنے مجموعی طور پر پانچ مرتبہ قومی اسیمبلی کے رکن اور ایک مرتبہ سوائی اسیمبلی کے رکن رہ چکے ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلملی کے نواز سے ہے پاکستان ڈیموکرٹک مومن کی حکومت میں وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر بھی رہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں شیخ صاحب آپ کیسے ہیں جناب والا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ میری بدقسمت ہی ہے کہ میں سیاستدان نہیں بن سکا آپ سالہ سال سے مختلف سیاستی جماعتوں سے منسلک رہے ہیں کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ سیاستدان کون ہوتا ہے سیاستدان کون ہوتا ہوتا تو انسان ہی ہے لیکن آپ کی اپنی عادتیں ہیں اتنا چاہ میں آپ سے عرض کروں گا آپ اگر اپنے ماضی میں جھانکے دیکھیں کیا تھی سخافت جو تھی سخافت کا کیا میار تھا یہی نا سچ بولنا سچ لکھنا اور سچوں کا ساتھ دینا یہ آپ کی سخافت تھی آپ سیاست میں یہ نہیں رہا جیسے سخافت میں نہیں رہا جیسے سیاست میں نہیں رہا بالکلی یقین کریں اس کا نقصان کیا ہوا اس کا نقصان کیا ہوا کہ آپ کا جو ایک جو آپ نے اچھیف کرنا تھا جس میں آپ کو بہتری آنی تھی وہ تنظولی کی طرف سے تھی آپ کیا اچھیف کرنا چاہ رہے تھے میں چاہتا تھا کہ لوگ بالکل درست بات کیا کریں لوگوں کو امید نہ دلایا کریں کیونکہ میرے نظرین آپ نے جو سوال خود پیدا کیا کہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ میں سیاستدان نہیں بچتا میں دفائن کر دیتا ہوں روزانہ بلا ناغہ جب میں اپنے آفیس آ کے بیٹھتا ہوں اب بھی اور ماضی میں بھی تو سوچ کے آتا ہوں کہ آج میں لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولوں گا جو وہ سننا چاہتے ہیں میں وہ سناؤں گا ان کو لیکن میری بعد قسمتی ہے کہ میں ان سیاستدانوں کی طرح نہیں ہو سکا جو صرف امید دلاتے ہیں وہ انتہائی خطرناک چیز ہے میں جب آفیس میں آ کے بیٹھتا ہوں یہ سوچ کے کہ آج میں جھوٹ بولوں گا یا لوگوں کو امید دلاؤں گا جب میں آ کے بیٹھتا ہوں اس شکل دیکھتا ہوں اس کی جو میرے پر اعتماد کر کے امید کر کے میرے پاس آیا ہے تو میں سوک شہوں کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس کے ساتھ آپ جھوٹ بولتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ نے کہا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں نہیں میں نے کہا تھا کہ میں سوچ کے آتا ہوں کہ آج جھوٹ بولوں گا بولوں گا لیکن جھوٹ نہیں بولتے نہیں کر سکتا میں تو پھر کیا ہوتا ہے شہنزی جیہ میں پھر لوگوں سے نراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتا یہ کام میرے بس میں نہیں ہے تو وہ میں سے یہ بات سننا نہیں چاہتے کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے امید لگا دی ہے لوگوں میں کہ اب وہ سچ کو اس کے جمعہ دار آپ خود نہیں ہیں میں بھی ہوں آگے چلتے ہیں وہ کون تھا جس کو باجوہ نے کہا کہ آپ لوگ معروسی سیاست چھوڑ کیوں نہیں دیتے جب یہ بات آپ کے علم میں آئی تو آپ نے باجوہ سے کہا اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ کی بھی خواہش چیئی ہوتی کہ وہ آرمی چیف بنیں یہ بات آپ نے باجوہ سے کہاں کہی کب کہی اور کیوں کہی یہ ایک جی ایش کو میں ایک میٹنگ تھی افتحار صاحب کوئی یاد ہے کب پریزنٹیشن تھی میں اس وقت غالباً چیئر مہنتار ڈیفنس کمیٹی کا یہ تینور ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا شاید جانے والے تھے اس وقت جب میں گیا تھا شاید جانے والے تھے نواز شیف صاحب پرائم منسٹر سے پھر اس کے بعد ختم ہو گئے پھر آگے شاہد رکان نواز شیف صاحب آگئے اس وقت جی ایش کو میں ایک پریزنٹیشن تھی ملٹری جو آپ کا ہوتا ہے ایم او غالباً اس کی تھی اور پھر باجوہ صاحب تشریف لائے تھے باجوہ صاحب نے بہت ساری باتیں کی تھی جب لنچ ٹیبل میں بیٹھے ہو گئے تھے تو وہاں پہ باجوہ نے کہا کہ آپ محروسی سیاستیں جان کیوں نہیں چھوڑا لیتے ہیں میں نے ان کو پنجابی میں یہ کہا تھا کہ باجو صاحب محروسی سیاست ہوئی کرے گا جدہ کو تی پتر ہوئے گا اور اگر وہ محروسی سیاست کرتا ہے میں اپنے بیٹے کو عوام کے سامنے لاتا ہوں اگر عوام اس کو نہیں مانتی ہے تو ٹھیک ہے ختم ہو جاتا ہے محروسی سیاست میں تو آپ کا بیٹا اور بیٹی دونوں ہے بیٹی برطانیہ میں ہے اور بیٹا یہاں پہ میں عرض کر رہا ہوں یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے بیٹے کو آپ پٹ کرتے ہیں تو اگر لوگ اس کو اسپ نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کھانے میں کون کون اور موجود تھا جب آپ یہ بات کر رہے تھے سینٹ کمیٹی تھی پوری کوئی نام لے دیئی ایک دو نام کیا کرنا ہے نام ہوتی نہیں سینٹ کمیٹی کے آپ نے کیا کر رہے ہیں نام تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں بغیر نام کی بات ہو سکتی ہے اگر نام نے لی جائے کوئی نام ہے نہیں اچھا نہیں رکھتا آپ نے کون تھی بری بات کی باتیں ایسی انہوں نے کی کہ مجھے نہیں مناسب لگ رہا کہ میں ان کی بات آسے یہ بات تو محروسی سیاست کی ہوتی یہ بری بات تو نہیں ہے بات صرف محروسی سیاست کی نہیں ہے یہ تو باجوہ صاحب نے کہی تھی بات سننا ہی جاتے ہیں تو میں نے جب سمپ کیا تھا تو اس وقت پریزنٹ کر رہے تھے سینٹ کو جنرل قیوم ریٹائرڈ سینٹر تھے انہوں نے آخری خطوہ جاری فرمایا تو میں نے کہا جی خوڑڈ آن خوڑڈ آن پلیس میں الیکٹڈ آدمی ہوں میں چیئرمن ڈیفنس کمیٹی ہوں پارلیمنٹ کا یہ میرا پروگریٹیو ہے کہ میں سمپ کروں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے یہ کہا تھا جب ان کی تقریروں کے جواب میں کہ انیس سو سنتالیس میں آپ کا اور میرا ادارہ کٹھے رات ہوئے تھے لیکن بدقسم دی یہ ہے کہ میرے ادارے کو دن بہ دن دن بہ دن کمزور کر دیا گیا اور اس کی وجوہات کیا تھی یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں یہ آپ نے جنرل قیوم کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کہا جب وہ ختم کر چکے تھے اس کے بعد میں نے ان سے جنرل قیوم آپ کی پارٹی کے سینیٹر تھے روحیل عزت صاحب اس مرتبہ انتخابات میں آپ کا حلقہ کیوں تبدیل کر دیا گیا یہ غیر ارادی طور پر ہوا یا اس حوالے سے آپ سے مشاورت کی گئے تھی یہ ارادتاں کیا گیا شاید میری آواز نہیں اچھی لگتی تھی آپ کی آواز میں کیا خرابی ہے اتنے سال سے آپ لائل رہے اپنی پارٹی کے سچ کبھی آپ نے پارٹی سے خلاف نہیں کیا کون سا ایسا سچ بول دیا جس پہ آپ کی خلاف ہوگی کوئی واقع ہے یہ بڑی پہلے کی بات ہے جب دوزار آٹھ میں یہ بات ہوئی تو میاں صاحب نے بڑے میاں صاحب نے نواز شریف صاحب نے خاصی شفقت کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں اب نہیں کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کرتے رہے ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کال کی جس میں میں اس فقیر بھی بھی شامل تھا وہ جانا چاہ رہے تھے لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے کہ پیپرز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے تو سب اسی بات کے متفق تھے اتفاق تھا کہ کرنا چاہیے مجھ سے انہوں نے جب پوچھا تو میں نے کہا جی اتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے تو اچھی بات کی ہوگی نہیں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں میں نے کہا جی میرے نظریک یہ الائنس ٹھیک نہیں ہے آپ کو یاد ہے کہ آپ کے والد پاکستان پیپرز پارٹی کے رکن تھے اسی لیے میں نے کہا تھا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا ان کی شیاست اور آپ کی شیاست میں زمین اسمان کا فرق ہے اور کیا یہ حقیقت ہے ایک دفعہ آپ بھی پاکستان پیپرز پارٹی کے ٹھیکٹ پر میں آؤ ہوں گی میں نے لیکٹ لڑا ہے نائنٹی سیون میں محترمہ کے انڈر چیئر پرسن آپ لہہور پیپرز پارٹی کے جنرسکی بھی رہے ہیں پھر کیا اصطلاف تھا میرا اصطلاف نہیں تھا آپ کیا سمجھانا جانے جنمیان آشی صاحب کو میں اصول کی بات کر رہا تھا کہ آپ کی سوچ اور ان کی سوچ آپس میں نہیں ملتی اور پھر آپ نے یہ بڑا ایک بہت بڑا اٹھایا ہوا تھا بیڑا کہ ہم پریب مشرف کے خلاف ہیں تو پریب مشرف حسوس صدر تھا تو آپ نے پھر اس سے جا کے خلاف بھی لینا تھا تو یہ بات ان سے عرض کی تھی اور پھر میری بات وہ سچ نکلی تھوڑی دیر میں آپ الیدہ در ہو گئے الیدہ ہونے سے پہلے پھر بلایا انہوں نے اب کیا کرے میں نے میاں صاحب سے کہا میاں صاحب ایک پنجابی کی مثال ہے آپ نے سنی ہوگی آپ کے کانوں سے ضرور یہ کس سن کی بات ہے دوزہ رات دوزہ نو دوزہ رات بھی آئیے نا پیپس پارٹی کی گورنمنٹ لیکن اس سے پہلے تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہو چکا تھا تو پھر کیا ہوا بہتا ہو چکا تھا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہی کھٹھے جائیں گے اس سے کیا فرق پڑا یار بی بی آئیں اس کے بعد آئیں آکے انہوں نے تیہ کیا پھر پریب مشرف ہی تھا نا اب آپ کھڑے ہو جائے اگر اپنے محجدوں پہ تو اور چاہیے کیا پھر تو کام ہی بن جا اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا اختلاف ہوا ہے محمد نواز شریف سے اختلاف نہیں ہوا کہ پیپس پارٹی کے ساتھ مچ اختلاف نہیں ہوا میں نے اپنی رائے دی کیونکہ یک شکری رائے تھی اس رائے کے نتیجے میں کیا ہوا آپ نے دیکھا نا اس کے بعد آپ کا الائنس ٹوٹ گیا تھوڑے جت سے اس الائنس کو چھوڑیں آپ کا جو الائنس محمد نواز شریف ہے اس کا کیا بنا وہ ٹھیک ہے